نعرہ تکویل رسیندے کا دور لگا نعرہ رسالت مولا جو سخی بن کے دونوں ہاتھوں کا اٹھائے جتنا زور لگا ہے مولا کبھی دل کا مریض نہ بنے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری 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 مصنعید ملاد النبی ملی رسول اللہ ابن رآلہ یهبیل اللہ اسمہ تارم این مآفیق محمد من مغرقم رزیدینہ اسمہ تارم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبط المتقین والسلاة والسلام ولا من من كان نبی وعدم بین الماء والسلام 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 موسیقی 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 برنا کئی بار طفاہ کے ریائے کئی بار حنیریاں چھویاں بس ایک یاد سجنہ دی رہ گئی ہے تباکی سب ہیں گلاں حنیریاں نے ایک یاد مہی دی نہ جاری شرکیں سونی رہے ملسو کی کیا گیا دنیا ملسو کی کیا گیا دی تکریب چھویاں کئی لکھا جانا اکنیاں نے ملسو کی کیا گیا دی تکریب چھویاں نا جاری شرکیں سونی رہے تکریب چھویاں ملسو کی کیا گیا تکریب چھویاں ملسو کی کیا لکھا ملسو کی کیا گیا تکریب چھویاں ملسو کی کیا دی تکریب چھویاں جڑیاں یار دی نظریں چلے گئی آہاں اور پھر ناہلیاں جڑیاں نے ایک یاد سجدی رہ گئی ہے اور پھر ناہلیاں نے ایک یاد سجدی رہ گئی ہے اور پھر ناہلیاں رسول اللہ رسول اللہ جناب حاج محمد اللہ رکھا سائد و تمام محطرم نبی پاک علیہ السلام اللہ رب العالمین دی بائی دعا ہے اللہ تعالی صدقہ نبی پاک علیہ السلام دی و ظلفانہ اللہ تعالی میری حاضری قبول فرمائے باڑی واسطے میرے واسطے حاجی صاحب واسطے نبی احمی خانوں واسطے اس محطل پاک انوزر یہ نجات مرائے اللہ تعالی سرکارم سنا خان اشیق فرمانے محمد افضلقادری صاحب فیاز بہائی ہے عزیزم ماشاءاللہ بڑے پیاری سرکار میرے سالی علیہ والے صاحب تو فیاز احمد قادری صاحب نے آغاقتہ کیتا ہے بھائی میرا چھوٹا دوست تھی اللہ علیہ السلام مدرکہ بڑا دریئی میں تعلق ہے دلال ایک تعلق یہ ہے کہ کہ کبلہ علیہ وآلہ قدمت بیٹھا رہا ہے اللہ انہوں نے سلامت رکھے انہوں نے کہا کہ لحاضی دینی ہے مچھلی برتبہ گالے میں میں حاضر نہیں ساو سکے کہ اپنے چھوٹا بھائی بیماغ پھر وہ فوت ہو گیا تو میں حاضر نہ ہو سکے ابھی ساتھ میں ایک رابطہ فرمایا دی لازمی پونچوں میں کی انشاءاللہ بشت زدگی میں پونچوں گا اور سچاند دینی ہوئے انہوں نے سرکار دی بارگاہ چھوڑا ہے تھوڑے جدن میں تیر مولون جڑا ہے آجی صاحب دا انہوں نے کہ گانوی مدینی دی کر رہے ہیں وَأَمَّ سَا اِلَا فَنَا تَحْلِ تیرے دوارے تے تیری بارگاہ چک تیرے کول کوئی بنکن آگئے سونے آپ انہوں نے چھڑکنہ نہیں عطا کر کے بھیجڑا ہے پاہ میں جلدی جلدی سنوان اللہ خود میں جلدی جلدی گلہ سناواتا اجلدی جلدی 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 گلہ محبتنا اچھی اچھی آپ کو شروعا ہے وَأَمَّ سَا اِلَا فَلَا تَنْهَرَ تیری بارگاہ کو منکن آگئے وہ جلکنہ نہیں عطا کر کے بھیجڑا ہے تیری دوارے تے تیری بارگاہ جو ہی آگئے اپنا ہوئے پیگانہ ہوئے منہ نہ 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 آگئے نام منہ نہ 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 ہوئے جلدہ تیرے پوریتے آجائے وہ خالی نہ جائے دوستانی بہترین اس آیت دا شانِ نزول سمع فرماؤ شانِ نزول کیا ہے اس آیتِ قریمہ بڑا کارا شانِ نزول ہے انشاءاللہ سنوں کے بڑا غطف آئے گا بڑا سور آئے گا حضرتِ سیدنا عثمانِ غنیر رضی اللہ تعالی آپ مدینہ شریف دی منڈی دے کلو لوں گے نا پہ فروتہ تے نلک بھائے گی جو نا فروتہ جنگورہ تھا کچھ آئے گی مدر آئے گا حلور نظر آئے بڑے تازے تازے سونے سونے اس مانے گا نہیں رہا دی اللہ تعالیٰ لوں آپ فرماؤ اکل بھی آگئی عشق بھی آگیا اکل کہنے لگی نما تعالیٰ پھالا ہے خرید کے کھا عشق کہنے کا نہیں پہلو یار مو کھوا ذرا اچھی بولنا سبحان اللہ عشق کہنے کا نہیں پہلو یار مو کھوا باگ جو بے خلانگے پہ یار دیں نظر اکرمو بھی تفر آپ پہ کھالانگے اتحاد نہیں کچھا بھولو نظر آئے نہیں سمجھتے ہو ہر گا کہ عالم نے قدوان بیٹھا دراؤ چیز آپ کو سبحان اللہ ایتھے لیں گے ان سے دکھا مانے انگورہ نا کچھا خریدیا بارگاہ مصطفیٰ دے اندر حاضر ہو گیا ارز گیتی سونے اتال نا کچھا خونے آیا منڈی سے مہد آئے کہ جناب دے کل پیش ہو گیا ایر کر کے میرے آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے انور دے انگورہ نا کچھا رکھے آنا پھر سوال نہیں ہوا لنگا ہے کہ میں تھوڑے تھوڑے بولو نظر مکار کرنا پڑے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ آخر میں کہا سونے پردیسیاں نا خیال رکھے ہو وہ کبھی لگی ہے میں پردیسیاں سرکار نے فرمایا ادھار میرے کل کوئی نہیں انگورہ نا کچھا چکی آتی انہیں فرما دیتا لیکن اس میں پہلو اگر میں نے میری جماعت علماء اجازت دے دیں کاری صاحب خصوصاً میرے بڑے پرانے میربان دوست نہیں کاری مننور صاحب یقین مننور تاکتہ نہیں دیتا ہے اگر بچھا ہے اگر بچھا کاری صاحب اور دیا کھڑا جلد باغ ہوندس سو پاڑی شانت ہوتی ہے یا میرا مقام جا رہا ہے تو انہوں کھانا ہے صرف جنتی لوگانے تو انہوں فرید کھائے گا کچھی کچھی اکھو درہ صبح تو انہوں محر علی کھائے گا تو انہوں نور محمد مہاروی کھا دے گا تو انہوں سنی پرینوی ملاد منعوانے کھان گے لیکن آئے جنمت باغو آج دست ہو میرا مقام زیادہ ہے یا قادی شان زیادہ یہ کیونکہ میں نبی پاک علیہ السلام دی تلیم مبارک تے بیٹھو آیا ہوں اگلے جملے سنو سوالی سرکار نے کی نیت سرماد تاقیل ہے کہ گلیدہ مور بڑیا کہ عثمان غنی پھر مگر پہنچ گیا آپ فرما لے گئے یا رہے دیچے ہیں یہ کچھ آ دیچے نہیں کہتے جی ہیں پیشے دیتے کچھ آ دیا پھر بارکاہ مصطفیٰ یا قلیدہ کچھ آیا کہ سوالی مور آ گیا تلکہ دور ہے پردیسی یا نہ خیال رکھے ہو سرکار نے پھر ہی نیت فرما دیتا تیسری مرتبہوں نے یہ میں کیتا سرکار مسکر آ پہے کہ مسکر آ کے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا منو سوالی کھٹا لگنے ہیں وفاری گوتا لگنے ہیں میرے کلو کچھ آگو رہا تھا لے 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 عثمان غنی کلو پیسے لے 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 انہی کالے کے گلے دی کپڑا پایا بارکا ہے مصطفیٰ کی کہل گیا سوڑیاں منتا شور کیڑے بوہے تے منگڑ جانا کون رہا کرے گا تیرے بوہے تا مزہی بڑھا ہے تیرے بوہے تا مزہی بڑھا ہے تیرے بوہے تا مگڑ دی چس پڑیئے اور جبریلیم علیہ السلام قرآن لی ایت لے کے ناظر ہو گئے نا سوڑیاں جڑا تیرے کول آ جائے انہوں جڑکی نہ آتا کر کے بھیجی سکیان دیں ایک کوشہ ہی جڑا بڑا کر دیں دا ہے ایک کوشہ ہی جڑا آکھ دیں دا ہے تمہجھے فرما کیونکہ گل مدینہ شریف کی کرنی اصلا لوگ میں ایک جگہ پیانچہ مدینہ دیں کیا بات مدینہ دیں تو سامی آکھو اچھا آکھو جنہوں جتنا پیارے مدینہ نال چلو اونا انچی کہہ دیں کیا بات مدینہ دیں ایک بندہ وقت اللہ اتا کرنے میں کہا مدینے تو علاوہ کیے سمجھائیے میں کہا مدینے تو علاوہ کیے میں کہا اکل ہو بہتیاڑے میں کہا مدینہ نہ ہ ٹا مکہ نہ ہودا مدینہ نہ ہودا ٹھوڈا تھی قسم بغداد نہ ہودا مدینہ نہ ہودا چ 시간이 بول و میں سبحان اللہ سپس مدینے باقے برکتانے مدینے والے نے برکتانے اصلا مسلمان سرکار ٹھولام بار 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 کہائے مصطفیٰ تھی بھلای جانے ہاں ہنویں آجاؤ ہنویں آجاؤ ہنویں آجاؤ ہنویں آجاؤ ہر مانمانے چاہ جاؤ سکھے پچھے آجاؤ جدوہ تلکرے آجاؤ اے آقا و امہ سائے گا فلاتن ہر جرہ تیرے کو لاوے و نخالی نہیں بولنا دوسری حدیث باق سمات فرماؤ جیتی مانتا رکھا سرکار میرائی تمہیں واپس سرکار میرائی تمہا پس آئی دے آپ نے یارہ جگہ کیا کہ آج علیہ السلام فرمار ہے غلاموں میں داپی مسجد اکسا رکھیا ساکھ شہابہ کہیں سبحان اللہ آپ نے فرمائے مشہار نبی علی جارب بھی کیتی اور نبی علی جماعت بھی کرائی شہابہ نے کہیں سبحان اللہ یہ میں میرائی بیان فرمان دے گا تو شہابہ سبحان اللہ نے صدامہ پرانے کر دے گا یہ تو آخری جملے آئینا تے مائی ٹوکرہ کھجوران دا سرکرہ راکھے نا تے دروادہ لنگی آکھنا کی سرکار مبارک ہوئے اچھا آکھو نا سرکار مبارک ہوئے آپ نے نگاہ کرم اٹھائی فرمائے کیسا ہے جی مبارک اکھے میں سنیا کسی جاتی میرائی تے کہے سو آپ نے ہمیں یہ تپائے کہ میں یارہ نکال کی تی یہ تینوں کی میں دسے آئے آکھا نا کی سنیا آئی دی رات دے انوان دستے سنے کہ آخری بی میرائی تو ہوکے واقعا گیا آکھا علیہ السلام نے فرمائے کہ ایک ہی لیان دے آکھا نا کی سنیا میں خجوران دیا تعدہ تعدہ میرے پتر نے توڑی ہے میں کہا پہلے سرکار دی بارکاج پیش کرنا آکھا علیہ السلام نے کپڑا ہٹایا کانا چکیا کھجور دفتہ ہی تے رکھا تھے سوالی بہا لگایا آکھا نا کا حضور ہے میں پڑھتے سینا میرا بھی خیار رکھیا اینج کر کے انہیں جھولی پھیلائی گلتہ مدینہ دیئے لیکن شاید نے مدینہ دی گل کی تیئے لیکن ایک گل مکے دیئے نکال کے جھولی پھیلائی بیار کر دے سوڑے آمدینہ مدینہ دی شاید موسیقی 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 کہ زبان اللہ جلی آئی ہے نہیں میں تمہا کھان کو جلی نہیں کیونکہ کیولا عالم دی نگری دے تو سی رہنہ لیو تو میرا دل کرنا میں تڑے پیر چمع کیونکہ کیولا عالم دی نگری ہے اچھی آپ کو زبان اللہ ایک ہر تل لاکھ اچھنا سینے نلو لاکھیں اکھو زبان اللہ اگر کسی امیر ہو ہزار دکھتا ٹوکرہ لیا پھر بارگاہ مصطفیٰ مولا علی اٹھے ایدر اکدار اٹھے نبی دے پیر اٹھے سنیاں دے پیر اٹھے کچھ ہی آتھرا سوہا رہا موڑ دے تھی آتھرا کے فرما لگے مینچیں گا کتنے پیسے جنے تسی پنیا رہ پیدا اب ہمیں ہونے کلو سو سو کسے کلو ہزار میرے کلو پنیا این کر کے بڑے خیران لگا ہونے تاکہ اکنہ کا دور گال لے میں تو ہنو باغا دیاں گوڑیاں کر دیاں لیکھ رہے ہیں تو ہنو میں روکا دیاں مزدوریاں کر دیاں لیکھے آئے تُس ہی امیر نہیں تُس ہی گریب ہو تو مولا اٹھے آتھا آپ نے فرمایا آپ پچھے آتھا ہے تو میں نے مزدوریاں کر دیاں لیکھے آئے لیکن نمال ہے تو میں نے اوٹھیاں لیکن فقیرانوں نہیں ہوتے دیاں لیکھے روکی آتھر سوہا میری یوں بارگاہ کی تھی کوئی شائل آگیا تھی کبھی کھالی مڑے آئی نہیں ہونا یہ تو چھینی ماری آیا سرکار نے اوہی جملہ دو رہایا فرمایا شوالی گھاٹے ہیں باپاری لوچائیں دکت میں گر گیا روکی آتھر سوڑیاں میری جولی بس مدینے والے آسکیاں گدا دے لاجدک لینہ اپنی اممہ دے قدمہ نے بیٹھا ہویا میرے دیل دل سبھال کے میرے جملہ دے غور فرما تیرے سینے دل ہے تیرے نشاء اللہ طلب جائے گا اپنی اممہ دے قدم چھنے آتھا لگیا مامبی میں جانوں بڑا دل کر لے ماں یا کھنگی پتر میں لابی نیا تیرا ہورویر کوئی نہیں تیری کوئی ہمشیر کوئی نہیں میرا تو قلبہ اللہ پتر ہے میری خدمت کر لے جیتوں تور گیا تھے مغروم انہوں موت آبی منہ تک سام بڑا لابی کوئی نہیں پھر ماما ماما ہوں نہیں گا اس سے لیتے میاں صابرہ ماں تو اللہ لے فرما دے آپ نے کیا خوب فرمایا اممہ دے اتھے پیکے مکہ گئے اے باپ مرے لیلا و لیلا اے بردامن جے ویر محمد میں عجد جاندہ جے ملہ ارام کر گئے کجھ دے پھر پھر دل ہبا لکھا گیا اکھا لگے امام مدینے جان لوں بڑا دل کر گئے اکھا لگے پتر جانے تھے دو گلاندہ تھیان رکھی تجازت دینی اٹھا پہلا دی چار جان لگیاں چار آن لگیاں اے وعدہ کر اگر تم مدینے گیا اگر مدینے والا نہ ملیا مغروں لپڑ نہ جانیں تلاش کر نہ جانیں اے داس پہلوں نبی دے کھر جانے گا یا نبی دے در جانے گا پہلوں دیر تک سوچ دے رہے اکھا لگیا امام میں نبی پاک دیکھنے جانا گا اے خیال آیا عشق لیں سبق پڑایا دو پہر دا بیرا ہوئے گا سرکار پستر تیسرا حق فرما ہوں گے دو پہر جا کے کونی کھڑکا دے نہیں آقا علیہ السلام دروازہ کھوڑنگے تینوں جارت نصیب ہو جائے گی مرحال آشک جاندہ ہے میں نو محبوب کلیاں ملے تری جا گے جو کوئی نہ ہوئے تھوڑا جاؤں چھوڑی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سبنہ آپ نے فرمایا بیٹا کھر جانے یا در جانے میں سرکار دیکھ کھر جاناں گا اچھا بیٹا خیال رکھی مگر لب نہ جانی جنران ملے تھا میں جملہ گئے لگا فیال بھائی غور کرے ہو ظل بھائی اور جنابِ آجی صاحب غور کرے ہو اے خاجہ ایسے کرنی دی ماں نے جڑیاں دیئے کہ نہ ملے مگر لب نہ جانی اے کہ ایسے دی ماں جان دیئے ایسے محبوب نے کوئی نہیں ملنا اللہ دی قسم خدا کی قسم اٹھا گیا نا ایسے کرنی دی ماں جان دیئے انہوں میرے پتر محبوب نے نہیں ملنا پتر جانی پر مگر نہ جانی اگر نہ ملے دے پچھے لب نہ جانی دو پہر داویلا ہویا کنڈی کھڑکائی اتنوں ہی محمول پیار اے سلام نے فرمایا اے عائشہ ارگیتی جی حضور فرمایا اپنا ایک مہمان آئے گا اے آقا اوکی ہو جا مہمان ہوئے گا روزی مہمانہ دانا جانے لگیاں رندائے فرمایا اوہ یمن بھی چوائے گا رمہ جا قد ہوئے گا لحیف و نظار جا ہوئے گا موٹے کپڑے ہونگے کھتردہ لباس ہوئے گا اے آقا انہیں دے کئی آمدے لیں کئی جان دنے کو خاص نشان نہیں بسو آپ نے فرمایا اے سجی ہاتھ دی تلیدے بچ چٹے رانگ دادا ہوئے گا ارگیتی جی حضور کہ انہیں دے کوئی دو چار آگے تجیدے پارے پارکہ دا اشارہ میں سمجھاں گی کہ میں آپ نے فرمایا اے دا مطلب ہے تمہیں پچھنا چانئے اے دیدی جی حضور فرمایا اے دا ہوئے سجھ کرنی ہوئے گا تمہ جب ریال پتہ نہ ہوئے سوئے گا ہاں گر سنا آیا شاہ جی میں آپ ہویا کھارا کہ میں اسے منجت بٹھانا گا اسے بستر تے بٹھانا گا جڑے بستر تے میں محمد آب لیٹا گا میں اسے پیالے پانی پیانا گا جڑے پیالے دے در میں خود لوش فرمایا اپنی ہاتھ نالوں روٹیاں کھواما گا اپنی ہاتھ نال پانی پیانا آیا شاہ جیوں میں آپ کو نہ ہویا اوہ دروں میں اشارہ فرما رہی ہے اے دروں محمد عربی اشارہ فرما رہا کہ میں نہ ہونا پھر تیری دیوٹیاں پانی اسے پیالے پیامی جڑے جو میں پینا ہوں چیزی ہاتھ چکے کبھاری سرور آ جائے مدہ آ جائے اے در تے پروران بن گیا جی اے در آ جائے کہ وہ خدمت کر لیئے اے دیو گھروں تو رہا نہیں اے در مدینے پہنچیاں نہیں میرا مہبوب مدینے جب اے کے پہلوں خبر دے رہے ہیں میں اپنے ویڈاں دے ذوق واسطے گلت کر لگا ایک شیر پڑھ لگا میں نوں بڑی محبت ہے شیر جنال یقین منو ویسے کہ سرکار دی ہم ناتنال پیارے جلی تاریم سرکار دی بلکہ ہموں بندہ چلگا چلگا لگ دائجی تعلق مدینے والے دنالوں نے میری سے دیوانے نے بڑی سونی گا لکھی یہ در آئے نہیں یہ در پہنچے نہیں سرکار نے پہلوں خبر دے دی تھی ہو آئے گا ایک مہمان آئے گا ویسے نہ ہوئے گا یمن دریں آلہ ہوئے گا رمہ دیا قد ہوئے گا گھنٹ لے گا ہاتھ میں دکھتے رنگ دادا ہوئے گا یہ تے محمدی عربی پہلوں خبران دے رہے ہیں تے منو کہلہ نو دے ہوئے ہر ویلے خبران رکھ دائے ہر ویلے خبران رکھ دائے سونوں میں حال دیا تے بڑی آئی کرم نوازیہ میں آجے بڑی آئی کرم نوازیہ میں آجے ساتھ میں آجے بالدیاں بڑی آئی کرم نوازیہ میں ایس دو جہ دو مدینہ پاک پہنچ گئے پنڈی کھڑکائی کون میں پردے سیاں اللہ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ 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 ہے کہ لنگے سکھنی کھلو تیبوے چھاندی کون خوت ہو گیا ہے انہوں نے بھولے شاہد ہو جڑا مسلمان تھا پی رہے پی جی ہیں ہاں نہ جمعیرات لئی نہ جمعیرہ منگل نفوت ہو گیا آپ اٹھ کے بیگ ہے رکھوئے منجا جمعیرات آئے گی تو مرانگے جڑا ہولی بولے ہولی ہولی مدینے جائے جڑا اچھی بولے چھتی چھتی جائے توڑے دے پیسے آپ گھر چلے گئے پانچ سال زندہ رہے کتنے سال پانچ سال جمعیرات اللہ نے صبح نماز پڑھا کے نا خود نماز آپ پڑھائی نماز پڑھا کے حجرت گئے خلیفہ نے پوچھا کی دیرنے ہیں اہے جمعیرات فرمایا اسی فوتوں لگے ہیں اگر قلدہ پتہ کوئی نہیں ہے نبیلو تے علیلو قلدہ پتہ کوئی نہیں ہے پاگلا ہے ناڑی کرا قلدہ خدا دی قسم ہے تیری بیوی چل لے تے بیٹھی ہوئے تے تیرے بچے نوہ دیئے پتر نمک فلانی جگہ پہ آئی چکے لیا میرے چاہ فلانی جگہ اوہ اندر دی گل پہی دست دیئے باہر چل لے تے باہر کے توجہ میرے اللہ میں بڑی پیاری جی مساعد دینا چاہنا انشاءاللہ بڑی سمجھ آئے گی اوہ تیری بیوی چل لے تے بیٹھی ہوئے تے بچے نوہ بیٹھی یہ نمک فلان جگہ پہ آئی کیوں فلانی جگہ پہ آئی پلانی جگہ پہ آئی فلانی جگہ پہ آئی پلانی شاہ اوہ بار رہے کے اندر نگال دست دیئے کیونکہ انہیں فکر ہی آئے خدا دی قسم میں قول قائنات میرے محمد کے سامنے پڑیئے ہر شاہدہ میرے نبی رو پتائے کیلے شاہد کتے پہی ہوئے سبحان اللہ نہ رہے پکبیر نہ رہے رسالہ نہ رہے حیدری جشنید ملاد النبی بابا بلے شاہد کھن لگے جو میرے آتے حیدیہ کیسی فوتوں لگیں تے میں سیدہ مینہ کھا گیا مائدہ میرا جنادہ شکھنی پوئے تو لائے کے لگے انہوں دست کے جامان کے وائے جو میرے آتے آج بھی جمعہ رات ہے اچھا بولو در سبحان اللہ آج بھی جمعہ رات ہے آپ جناب جنادہ تیار ہو گیا مرنا میں سنی ہیانا دا جیمنا میں سنی ہیانا دا جیمتے ملادن محفلان فوت ہو جانتے پھر جناب پھلان تے ہار پیران تے گلج پکا بنی ہان سیرتے نال قل میں فریبتہ ذکر خدا دی قسمیں آن تم ہی موجان جان تم ہی موجان بابا بلے شاہدہ جتو جنادہ لائے کے لنگا لگے تھے کوئی مائی دا بوا باندھا آپ پھر اٹھ کے بیگا فرما بوا کھڑکا ہوئے تھا انہوں آنکھوں بارا انداز کے چلیئے میں جمعرات ہے آجا جتو کنڈی کھڑکائی شکلی میں بوا کھولیا آپ فرما لگے اتھے بیگے بی بی جمعراتی ہے نہیں نہیں مدہ نہیں آیا تاڑی سبان اللہ سے سوال نہیں آیا بی بی جمعراتی ہے خدیعہ فرمایا سی فوت ہو گیا اگران کی فوت ہوئے تھے نہیں بول دے فرمایا جنادہ تعلق مدینے والے نال ہوئے بول دے رہن دے مجھے آتھے گواری سوال نہیں آیا تے میرا خیال ہے تو انہوں نے نگال تھوڑی سمجھا یہ میاں صافتی زبانی سمجھا دینا میاں صافر مان دے لو جنا عشق لما حضم پڑیا تے اوکہ دے نہیں مرد شک ہوئی تاوے خلے جا کے کبران تیز دیوے بلد خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالی پیالے پانی پایا اما نے یہ تو شاملیں کیتا نہ تے خواجہ صاحب کی چیخ نکل گئے رو پہ خواجہ صاحب فرما لگے یار کولنا ہوگے تو کوش اچھگی لگ دی پیالا واپس سرکیہ چلے گئے جو تم چلے گئے تو سرکار گھر تشریف لگے فرما لگے احشاء لگ دا ہے پرونہ آ کے دور گیا ہے اچھا اچھا بول یار محبت نہ لکھوائے لگ دا ہے مہمان آ کے چلا گیا ہے انہوں نے کہا جی حضور چلا گیا فرمایا تم ویکھی ہے جی حضور میں ویکھی ہے پھر فرمایا تم تکیا جی حضور میں تکیا پھر فرمایا تم ویکھی ہے جی حضور میں ویکھی ہے آپ نے فرمایا میرے سامنے بیجا سامنے بٹھایا فرمایا تم ویکھی ہے تم ویکھی ہے مہمان آ کے دور گیا ہے جنہ یکھیاں نے دل بڑھٹا تے اوہ یکھیاں تک نہیں تو ملیوں تیسا جنب لیا مہمان آ ساں لگ پئی مہمان آ مسائلہ فلا تنہار ایک بھلا کے دیندہ ایک آ کے دیندہ تو جو فرمایو بھلایا پر ملے کوئی نہیں اونے سرکار اٹھے دے مسجد اندر چلے گئے فرما لگے بلال جی حضور آپ نے فرمایا آج سارے مدینے دیاش کانو جمع کر سب دیوانے کٹھے ہو گئے آپ نے فرمایا امینو راج کے بے حلو صدیق ایک بردی چیخ نکل گئی فارو کی آزم رو پہ عثمان تیلی دیا کھان پھج گیا حضرت بلال دیا ہی نکل گیا حضور خیرے آج جی کیوں فرما لیو آپ نے فرمایا جو دائی دا ویلہ نہیں میرہ ایک آسے کھایا سی اونوں ایشہ نے وے کھیا ہے ایشہ نو میں وے کھیا ہے میں نو ماجد تسیبے ہلو اچھی کو ذرا سب توڑ جانا نصیب نہ ہوئے تجڑہ مدینے ہو آوے اونوں ملے آکر اچھی یا کنا سب آنکرہ اونوں ملے آکرہ اونوں دی زیارت کریا کرو مت ایک کسے بہنے یارنا ملاقات ہو جائے وہم مسائل آفلاتن ہر تیری بارکات کو منگل آوے انہوں جھرکان نہیں عطا کر کے بھیجنا ہے سخیئن کے ہیں دو قسمہ ایک بولا کے دن دا ایک آ کے دن دا آخری بات اجازت چانا ایک باری درود پاک پڑھ لو سارے محبتنا میں تنہوں گال بڑی پیاری گال سناواتنو محبتنا پڑھو لو دروشی پڑھو امام الانبیاء علیہ السلام مکہ پاکی نے عجرت نہیں فرمائی سرکار نے مکہ شریف نہیں ایک بچہ چھوٹا جیا اممہ دے قدمہ گر گیا اممہ دے تینے دن ہوگا نے روٹی کوئی رکھا دی کیا آج تم بعد پانی پی گے گدارہ کرانے ماما ماما ہوں دی اممہ دے قلجہ پھٹ گیا سینے نہ لائیا بے پتر جو تیرا اببہ چھوڑ گیا سینے مک گیا کوئی شاہر نہیں میرے کو لکھ چادرے وہ بھی میرے پورے جسم تے نہیں آن دی دنے بار جاوان تے لوکان دیا نظرہ تو در لگ دائے جو راتی بار جاوان اممہ دے لوکان دے میرے ہاں تو در لگ دائے کی کرا میند مزدوری بھی نہیں کر سکنی ہے انہیں آکھے اممہ پھر ایک گالے تو میرے بڑے رشتہ دار نے بڑی برادری ہے چاچے مامے تائے یار اگر اممہ تو اجازت دے میں تو میں کوئی شاہر مانگ کے لائے اممہ میں کوئی چیز مانگ کے لائے انہ کا پتر جا تک اببہ جیندہ رہی ہے یہ رشتے سارے باقی رہنے اببہ ٹور گئے رشتے مگ گئے کسے نے تین کوئی شاہر نہیں دینی انہیں کہا ماں تو بس اجازت دے دے ہر بوا کھڑکایا دس تک دیتی لوکان چندہ ماری ہیں منہو سے پیودہ سید لائے گئے ہیں ساڑھا سید لائنا ہے نکل جائے شامی روندیاں روندیاں گھر مڑیا اے یتیم انہوں کو چانٹ مارے تھے انہوں پچھ بھی تیرے دلدہ حال کیے تیری قیفیت کیے ادادی قسم میں روندیاں روندیاں گئے جو گھر مڑیا تھے ماں نے پچھا پتر سنا اکھے اماں تو سچاک ہے جو گھر لیٹ گیا لیٹ گیا ادیگ رات دا ولایت اٹھ کے تھے ماں در بازوں پکڑ کے جگایا اماں اٹھ کے بمے نظرہ میری گال سو انہوں پتر سنا اکھے چانٹ ایتا انہوں دے بوئے انہوں پکڑ کے لیٹ گئے انہوں نے آکھا پتر بوئے تھے اے پر میں بھیجنا کوئی نہیں ہونا کیا اماں کیوں اے جیڑا اٹھے گیا بس او دائی ہو کے رہے گئے تو واپس کوئی نہیں آیا اماں بوئے تھے دا سنیا کہ اتر بازا محمد مصطفیٰ آئے امام علمیہ علیہ السلام دا بوئے اجینا کلمہ کوئی نہیں سی پڑھے اے جیدلے بچہ رات میں سرکار دا نا سنیا جندی قیفیت بدل گئی انہوں نے ساری رات جاگ داریا اور جیدلہ اٹھا سونا ہے آپ کٹا حسین ہوئے گا آپ کتنا پیارا ہوئے گا یقین من ہو جنے والے صبح ہوئی تیار ہو کے نکلے آ ماں یا دیئے پتر کترہ کھنے گا میں محمد مصطفیٰ دے بوئے تھے چلے آم صلی اللہ علیہ وسلم پتر ہو تھے چلے آم کہ دو گلاندہ خیال لکھی پہلی گالے انہوں آکھی میں کافرہ مسلمان نہیں اگر پیر بیا کہ میں دینا پیر انہوں کی منو کپڑے دے دے اگلی گالے اس کے تنوہ پہ سکھا دے ہوئے گا یہ بچہ جدور تو رہا ستا خانے کعبے داخل ہویا خانے کعبے داخل ہویا تے نبی دے چارے یار موجود نے صدی انگلی صدی کے پرول کی تیا کھنگان تا محمد آپ نے فرما اللہ نہیں میں تا غلامہ اکھنگا جیدے غلام بیٹے سونے نیونہ دا کا کنا حسین ہوئے گا کنگا محمد اربی نے ملنایا سرکار مدینہ اوسویلے خانے کعبے دے دروازے دے قریب جلوہ فرما مقام ابراہیم دے سامنے تے بیت اللہ شریف دے دروازے دے مقام ابراہیم دے درمیان دے اس جگہ نو مقام ملتظم کیا جاندہ ہے خانے کعبے دے دروازے والی جگہ نو آپ اس جگہ دے جلوہ گارے نو یہ بچہ کھوڑا آگے کھلو گیا اندہ انتا محمد آپ نے نگاہ اٹھائی پھر جس طرف اٹھ گئی دم می دم آ گیا بس نگاہ حرم اٹھیں آپ نے فرمایا آنا محمد الرسول اللہ ایک کوئے جلہ بلا کے دیں دا ہے ایک کوئے جلہ جا کے دیں دا ہے دریاؤے جلہ آ کے دیں دا ہے ایک ہوئے جنو جیتے کھول جایا جاندہ ہے اور بلا کے دیں دا ہے آئے اوبی سخی آئے اوبی سخی نہ اوڈیت آوج کمئے پر اللہ نے تیرے تیرے میرے نبی نو اگر کوئی مدینہ منگا نہیں گیا اے یار میں تاں بیڑے پار کیتے نہ اگر کسے نے مہار شریف بیگ کے منگیا یار میں تاں بیڑے پار فرمائے نہ توجہ فرماؤ اُنجر علیہ محمد علیہ السلام نے فرمایا آنا محمد الرسول اللہ اکھانگا میں سوالیاں آپ نے فرمایا مانگ اکھانگا میں کلالا دا بالا آپ نے فرمایا فیر بھی مانگ فیر بھی مانگ اکھانگا حضور میں کلالا دا بالا فرمایا فیر بھی مانگ مانگ اکھانگا جو سوالیاں دے نہیں تو پھر کپڑے دے دے آپ نے حضرت بلال نو بلایا فرمایا بلال گھروں پتہ کارا سینے دل ہے تو پھڑکے گا بولا جیلا اچھی بولے اسے سال مدینہ جیلا ہور اچھی بولے نچیاں مہینے جی مدینہ جیلا سجی بان کھڑی کر کے زبان اللہ دی صدا لائے اسے مہینے مدینہ تو پھر جو فرماو امام الانبی سلام مدینہ دے تاجدار والی یہ دو جہاں نے فرمایا مانگ پھر بلال نو بھیجیا وہ اکھانگا سوڑے ہیں گارالے کپڑے نہیں چاہیے دے فرمایا پھر کیڑے چاہیے دے نہیں اکھے جیلا کرتا پائی بیٹھے ہو آئے جیلا کرتا پائی بیٹھے ہو یہ دے نا جیتے یہ علاقے دے ہو جا میرے اکھا علیہ السلام مسکرہ پھر فرمانا کہ لگتا ہے تیری ماں نے سبق پڑھا کے بیٹھے ہے اکھنا کا ضرور ماں لی گل جانے دے فرمایا ماں لی بھی جانے ہاں تے من نالی بھی جانے ہاں مچھی آت محبت نہ لگیا ماں لی بھی جانے ہاں تے من نالی بھی جانے ہاں آپ نے کرتا مبارک اتاریا فرمایا اوہ غلامو عیدہ صلی کے تُو سمیج مہربتی دید کر لو خدا دی قسم جرول کرتا تیہ لائیا فرمایا اللہ جاں یقین منو حادی محمد اللہ رکا صاحب بھائی فیاض بھائی افضل صاحب یقین منو جرولے لیکے گرتا چند قدم چاہت دو گیا آپ نے فرمایا ہون کیوں رکیائیں اگل کا سونیاں میں یتیما میرا باپ کوئی نہیں میرا اور ریل کوئی نہیں میں کلاما حضور میرے قلوم بزدوریاں نہیں ہوں دیا حضور میں باغاندی کو دین نہیں کر سکتا حجی میں پالا یہ فیر منو کسے شہدی لوڑ پوے تھے کلے بوے تھے جاما آپ نے فرمایا جدو دل کرے آ جائیں تے جو چاہیدہ ہی لے جائیں اوچھی کہا دیکھواری سبانہ جو دل کرے لے جائیں گرتے لوں تہلایا انہیں کر کے چمیاں پھر سیرتے رکھے آ جدو عشق آ جائے پھر عدب آ جاندہ ہے جتے عشق نہ ہوئے اوہ تھی عدب کوئی نہیں تے جتے عشق ہے اوہ تھی عدب ہے سواجو فرمایا اوہ تھی عدب ہے آؤ سنو ایمان سرکار خطبہ دے رہن ایک صحابی آئے انہوں دا ایک قدم چوکڑ دے اندرے ایک بارے فرمایا بہ جائے تھے اوہ تھی بہ گیا ایک انچ چکے نہیں ہویا ایک انچ پچھے نہیں ہویا ایک پیر اندرے دوجہ بارے خطبہ ختم ہویا آپ نے فرمایا جنہیں جنتی نوے کھناوے سباندے نوے کھلو اوچھی خوشیہ 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 جنہیں جنتی بندہ آگے کھناوے اے بندہ تکلو عدب بڑی شاہ عدب بڑی چیز ہے صرف تے رکھے یا گھر داخل ہو یا ماں یا دیئے پتر لگدہ خیر پہ گئی اکھنکا اممہ میں تیرے نال نہیں بولنا وے بچاتا تے پتر بھی میں وانا روسے اکھنکا اممہ میں اول نافرمان پتر نہیں وے پتر یہ نافرمان مینی تروسے کا دینا اکھنکا اممہ یہ بوا میں نے پہلوں دست دین دی میں دردہ دے تکے دے نہ کھاندہ میں نے لوگ کی چندہ دے نہ مار دے وے پتر سنا اوہ محبوب محمد ہے گے ہو جا انہوں بچہ بولیا جدا ترجمہ محمد آدم چستی نے کر جھڑیا اوہ بچہ بولیا اکھنکا اممہ ترجمہ محمد ہے گے ہو جاں 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 ہتی راتی و دن چڑ جاوے دیور رختوں لکاب اٹھاوے وجہ لکھے قدم زمین تے تے ترتی لف لف جاوے آزمی دا سونا ماہی جانو کدر امیل نظر نہیں آوے مرے تکبیر مرے رسالہ مرے حیدری یشنی ملاد النبی ماشاءاللہ کافی وقت ہو چکے ہیں بڑی دیر کو تسا دوستشیف فرماؤ انہی سخت گرمی دے اندر صرف اس وقت سے خدا راضی ہو جائے خدا محبوب راضی ہو جائے بس یہ تمنا ہے دل بھی تو میں گل پوری کر دیا ہے اجازت لما یہ بچہ کہنے لگا ماں میں بچوں بچوں کلموں پڑے آیا میں اندرو اندرو پڑے آیا تو ماں پتر دا متھا چون کیا کہنے لگی پتر توں اندرو اندرو پڑے آیا کہ میں اندرو دا پڑے کے بیٹھیں ہوں جیدوں دا تنے ٹورے ہیں جیدوں دا تنے بیج ہے نا اندرو دا پڑے کے بیٹھیں ہیں کیونکہ میں نے پتہ سے جو نہ industrial حالی واپس نہیں آیا تیری بارگاہ جی کو منگنا دے جھڑکنا نہیں عطا کر کے بھیجنا ہے انہوں دے کے بھیجنا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ ہوئے سرکار بھی بارگاہ جو گرم چادر بنا کر سردی گئے دے موسم میں جی کو مائی آئی آکھن لگی سرکار چادر توڑے لی بنایئے میرے آکھن علیہ السلام میں چادر لے لی ایوے دستے انور تے چادر آئی تک سوالی اٹھکلو تاکہ نہ گا چادر تے بڑی سونی ہیں چادر تے بڑی سونی ہیں میرے آکھن علیہ السلام اس کر آئے گا فرمانا کہ پھر ادھار میرے کل کوئی نہیں آئی چادر لے تے جا اے جان لکا تے غلامہ بڑے گھوڑنا بکھا اجیل اوڑی نہیں لئی نہیں اٹھے تو پہ تو مگ لئی انہوں نے کہا پا جیے چادر میں اٹھے کوئی لے نہیں اے میں تے توڑے زیان چوبے کہ مشہدی ہیں اٹھے لما گا نہیں تکی کریں گا انہوں نے کہا موت تے آنے گا مرنا تے ہے نا تے اے چادر دے بچے میں نو کفن دیتا جائے گا تے رابہ میں نو پوچھے گا نا کی لے آن دائی اسی ایمان ہے کواری ٹر لائے کہا دو تبیت خوش ہو جائے اور کی لے آن دائی تے میں آکھاں گا یا اللہ نہ نمازہ لے آن دی نہ روزہ لے آن دی نہ آج لے آن دی نہ زکاہ تے میں حبودی چادر دسائے لے وَأَمَّا سَعِلَا فَلَا تَنْحَرَا یا را تے رے کو لائے خالی نا جائے